جب ہم اپنا نیا گھر تعمیر کرواتے ہیں تو ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم نے گارڈر اور ٹی ار چھت پر لگانے ہیں یا لنٹر ڈالنا ہے یا اظہار کی جو بنی بنائی چھت ہوتی ہے وہ لگوانی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اظہار کمپنی کی جو بنی بنائی چھت ہے ان کا تازہ ترین ریٹ اپ ڈیٹ کروں گا آپ کے ایک روم کی چھت پر ٹوٹل کتنا خرچوں ہوگا السلام علیکم دوستو میرا نام ہے زاہد نواز اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے اگر ویڈیو اچھی لگے لائک ضرور کیجئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیہ فرمائے آمین پہلے میں آپ کو دوستو بتاتا چلوں جو اظہار کمپنی کی چھت ہے پہلے صرف ایک اظہار کمپنی بناتی تھی لیکن اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپنی ہے آپ کی سٹی میں بھی ہو سکتا ہے کسی اور نام سے یہ چھت اویلیبل ہو کنکریٹ کے گارڈر ہوتے ہیں اور اس کے اوپر جو پلیٹ ہوتی ہے پلیٹ بھی بول سکتے ہو سلیب بھی بول سکتے ہو ڈیٹھ فٹ چوڑی ہوتی ہے اور اس کی جو لمبائی ہے پلیٹ کی وہ دوستو تین فٹ بھی ہوتی ہے چار فٹ بھی اور پانچ اور چھے فٹ لمبائی تک اویلیبل ہے اور جو کنکریٹ کے گارڈر ہوتے ہیں یہ آپ کے روم کی چڑائی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اسے مارکیٹ میں آٹھ فٹ سے لے کر پینتیس فٹ تک اظہار کمپنی کا گارڈر جو ہے وہ اویلیبل ہے گارڈر رہتے ہیں ان کے اندر یہ دو سوتر کا سریعہ یوز کرتے ہیں اور جو سلیب اوپر ہم ڈالتے ہیں اظہار کمپنی کی اس میں ایک سوتر کا سریعہ اور سٹیل کی وائر استعمال کرتے ہیں ان کی مضبوطی اچھی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں یہ ڈبل سٹوری کے لیے زیادہ پائیدار نہیں ہے اگر آپ اپنا گارڈ ڈبل سٹوری بنوانا چاہتے ہو تو پھر آپ نیچے والی جو چھت ہے وہ گارڈر ٹی آر کی بنوائیں یا لنٹر ڈالیں اور اوپر آپ کا گار روم ہے تو اس پر آپ اظہار کی چھت لگائیں یہ ہمارا مشورہ ہے لیکن اکثر علاقوں میں میں نے اظہار کمپنی کی چھت سے بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان میں رہ رہے ہیں اور وہ مضبوط اور پائیدار بھی ہیں اگر آپ بنی بنائی چھت لینا چاہتے ہو مارکیٹ میں اس وقت اس کا تازہ ترین ریٹ ہے ایک سو پینتیس روپے سے لے کر ایک سو پچاس روپے پر سکیر فٹ آپ کے ایریا میں پانچ دس روپے کامجہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کا روم کا سائز ہے بارہ بارہ ایک سو چورتالیس سکیر فٹ ایریا بنتا ہے ایک سو چورتالیس کو ہم نے ایک سو چالیس سے ملٹی پلائی کیا بیس ہزار دو سو روپے آپ کا خرچ ہوگا آپ کی ایک روم کی چھت تجار ہو جائے گی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو بنی بنائی کنکریٹ کی چھتے ہوتی ہیں ان کی اپنی لیبر ہوتی ہے جب آپ کی دیواریں مکمل ہو جاتی ہیں تو آپ نے ان کو آرڈر دینا ہے یہ خود آئیں گے آپ کے گھر کے اوپر یہ چھت گاڈر اور سلیب رکھ کر دے جائیں گے باقی جو آپ کی لیبر ہوگی وہ اس کے اوپر شیٹ ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے اس کے اوپر آپ ٹائل لگوا کر اوپر سے اس کی گروٹنگ کروا دیں گے اگر آپ کا جو گھر ہے دوستو جہاں پر یہ کنکریٹ کی چھتیں تجار ہو رہی ہیں وہاں سے دور ہے تو یہ پھر آپ کو صرف گھرڈر اور جو سلیب دے دیں گے آپ کی جو اپنی لیبر گھر رہے گی وہ خود یہ لگا دیں گے آپ نے دوستو بس ایک احتیاط کرنی ہے اگر آپ یہ کنکریٹ کی چھت اپنے گھر پر لگوا رہے تو آپ نے اس کو پانی سے محفوظ رکھنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے جہاں پر ازار کی چھت ہو اس چھت کا جو اوپر لیول ہے وہ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ چھت کے اوپر بارش کا پانی کھڑا نہ ہو اگر پانی سے یہ چھت محفوظ رہے گی تو یہ پھر دوستو سالوں سال چلتی ہے ویسے تو یہ جو کمپنیاں بنا رہی ہیں وہ آپ کو پچاس سال کی گرنٹی بھی دیں گے لیکن آج کل انسان کی ایک منٹ کی گرنٹی نہیں ہے باقی جو میٹیریل ہے اس کی گرنٹی تو وہاں خالی باتیں ہی ہوتی ہیں اور ساتھ میں ساتھ کی جو مضبوطی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے ایریے میں جو فیکٹری ہے وہ سیمٹ کا استعمال اگر زیادہ کریں گے کنکریٹ میں چاہے گارڈر ہو جاں چاہے اوپر جو سلیب ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ جے چھت آپ کی مضبوط اور پائیدار رہ گی دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو ضرور لائک کر دیں اپنا بہت تک خیار ہے کہ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ